السلام علیکم سٹورنٹس آج ہم گریڈ سکس کی اسلامیات انوان نمبر چار حقوق العباد پڑھیں گے حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جہاں اپنے پرائے عزیز رشتداروں سبھی کے درمیان بہترین تعلقات محبت اور ایک دوسرے کا احساس ہو اس لئے اسلام نے ہر فرد کے لئے حقوق الفرائض مقرر کیے ہیں یعنی کہ ہر ایک انسان کے اپنے حق ہیں اور ہر ایک انسان کے اپنے فرض بھی ہیں جو کہ مقرر کیے گئے ہیں تاکہ سب کے ساتھ انصاف ہو سکے انہیں حقوق العباد کہتے ہیں حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق اس کی اہمیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے کہ تم پر دوسروں کے حقوق واجب ہیں پہلے وہ ادا کرو پھر اپنے حقوق کے لئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو یعنی کہ حقوق کل عباد اتنے ضروری ہیں کہ ان کو ادا کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ انسان کا حق اس وقت تک ماف نہیں کرتا جب تک کہ وہ انسان خود ماف نہ کرتے والدین کے حقوق والدین وہ واحد ہستی ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر ہر طرح کی تکلیف اٹھاتے اور بغیر کسی سلے کے ان کی پرورش کرتے ہیں یعنی بغیر کسی عجر کے ان کی دیکھ بال کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کی حقوق کو اولیت دی ہے یعنی سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ والدین کی حقوق کو دیا ہے اولیت کا مطلب ہے اول قرآن اور حدیث میں والدین کی خدمت کو فرض قرار دیا گیا ہے اور اس فرض کو نظرانداز کرنے والے کو ماف نہیں کیا جائے گا اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ظلیل و خوار ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ دہرائی یعنی یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار دہرائی وہ شخص ظلیل و خوار ہو لوگوں نے پوچھا کون شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص جس کے والدین جو ہیں وہ بڑھا پہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کی اولاد ان کی قدمت نہیں کرتے ان کو برا بھلا کہتے ہیں ان کا دھیان نہیں رکھتے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کہی ہے کہ وہ شخص ظلیل و فار ہو جو کہ اپنے والدین کی قدمت نہ کریں بڑھا پہ میں ان کے والدین پہنچے اور وہ قدمت نہ کریں تاکہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یعنی کہ میرے اچھے روئی کا جو ہے سب سے زیادہ حق دار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں اس شخص نے تین مرتبہ یہی سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی فرمایا چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ یعنی ماں کا حق تین درجے زیادہ ہے باپ سے اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی شکر گزار رہے ان کی عزت و خدمت کرے اور اگر وہ بڑھا پہ یا بیماری کی وجہ سے چڑچڑ ہو کر کچھ کہے دے تو خاموشی سے سن لے اور پلٹ کر جواب نہ دے یعنی کہ یہاں تک کہ اگر والدین جو ہیں بڑھاپے تک پہنچ جائے اور وہ کچھ کہے دیں کچھ غلط بات کر دیں چڑچڑے ہو جائیں تو اولاد کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ان کو آگے سے جواب دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑی ہو جائیں تو انہیں اوف تک نہ کہو انہیں جھڑک کر جواب نہ دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو والدین کے حقوق کے بعد پھر آتے ہیں اولاد کے حقوق والدین کے لئے اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اولاد کی پیدائش پر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی شکر ادا کریں اگر صاحب حیثیت ہو تو حقیقہ کریں کیونکہ یہ سنت ہے اور ان کا اسلامی نام رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تم اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے پس تم اچھے نام رکھا کرو والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین پرورش کریں اور انہیں اچھی تعلیم و تربیت دیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر اتیا اچھی تعلیم و تربیت ہے یعنی سب سے بہتر چیز کیا ہے تعلیم و تربیت تربیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کی ہو جائے اور نماز کے لئے ان کو ماروں جب وہ دس سال کی ہو جائے یعنی سات سال تک پیار سے سمجھاؤ اور اگر وہ دس سال تک پہنچ جاتی ہے اور نہیں سمجھتی تو ان پر ہاتھ وہ اٹھاؤ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کے لئے ماں باپ کو سختی کرنے کی اجازت ہے لیکن اس کے ساتھ شفقت و محبت کا سلوک اپنایا جائے اور حد سے زیادہ سختی یا حد سے بیجا لاد پیار نہ کیا جائے کیونکہ دونوں صورتوں میں بچے بگڑ جاتے ہیں اگر وہ غلطی کریں تو ڈان ڈبٹ کے بجائے نرمی سے سمجھایا جائے اولاد کے درمیان فرق نہ رکھا جائے کسی ایک بچے کو زیادہ محبت اور دوسرے کو کم توجہ نہ دی جائے ورنہ بچوں میں احساس محرومی اور اعتماد کی کمی پیدا ہوگی کوئی چیز دینی ہو تو سب بچوں کو ایک سی چیز دی جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر ایک بچے کو کوئی چیز دو تو دوسرے کو بھی ویسی ہی دو کیونکہ نائنصافی بری بات ہے اسلام سے قبل اہلِ عرب بیٹوں پر فخر کرتے اور بیٹی کو ذلت کا باعث سمجھ کر انہیں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اسلام نے اس ظلمانہ عمل کو ختم کیا اور بیٹی کو رحمت قرار دیا فروانِ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص نے ایک بیٹی یا تین بیٹوں یا ایک بہن یا تین بہنوں کی پرورش کی انہیں تعلیم و تربیت دی اور ان کے ساتھ اس نے صلو کیا تو اس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی اولاد کے بعد مسکین کے حقوق مسکین سے مراد مانگنے والا نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت دکھ یا تکلیف کسی پر ظاہر نہیں کرتے یعنی کہ مسکین وہ لوگ ہیں جن کو مانگتے وقت آر محسوس ہوتی ہے یعنی شرم محسوس ہوتی ہے وہ مسکین ہوتے ہیں جن کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی جو اپنا ضرورت اپنی ضرورت وغیرہ پوری نہیں کر سکتے لیکن وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں تو وہ مسکین ہیں لیکن جو مانگے اور ہر بات پر مانگے آر ان کو محسوس نہ ہو تو وہ مسکین نہیں ہوتے ان لوگوں پر خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے جیسے مانگنے کی عادت ہوتی ہے وہ مانگ کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے لیکن غیرت مند شخص کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے اور ایک دو لکمیں یعنی ایک دو نوالو یا ایک دو خجور لے کر لوٹتا ہے بلکہ مسکین وہ ہے جو اپنے پاس اتنا مال بھی نہیں رکھتا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکے چونکہ وہ اپنا حال لوگوں سے چھپاتا ہے اس لیے کسی کو اس کی ضرورت کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اسے صدقہ دیں اور نہ ہی وہ لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے ایک اور موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر عبادت کرے اور دن میں روزے رکھے یعنی کہ بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا ان کے لیے جدوجہد کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہو یا وہ دن رات جو ہے عبادت کر رہا ہو یا وہ روزے رکھ رہا ہو